اسلام علیکم ناظرین میرا نام شہداد ہے اور آپ کا ویلکم ہے فوڈ سیکر ایف ایس کی پیو پر آج ہم آئے ہیں پیسلاباد کی جھنگ بزار کے علاقے میں ارشد مارکیڈ کی اندر جو جو پوری کی پوری گلی ہے یہ پروپر ایک فوڈ سٹریٹ ہے جو آپ کو یہاں پہ کھانے یہاں پہ بن رہے ہیں مختلف لوگ یہاں پہ مختلف کھانے یہاں پہ دے رہے ہیں اس میں فوٹل ہیں تو آج ہم جس پوائنٹ کو کور کرنے آئے ہیں وہ ہے علی ٹکیوں والا تو یہاں پہ آج علی ٹکیوں والا کو کور کریں گے اور اس کے کھانے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ان کی ٹکیاں کیسی ہیں ان کی ٹکیاں بہت مہتدار ہوتی ہیں چلیں پہ چلتے ہیں اور آپ کو بکھاتے ہیں کہ ان کی ٹکی کی ایچھی ہے تو اس سے پہلے میں آپ پہ سیریہ کا ٹوٹل ایک رویو دے دیتا ہوں جی ناظرین یہ ارشد مارکیٹ کی گلی ہے اس گلی کے اندر آپ کو ٹوٹل گلی کے اندر صرف کھانے کے پوائنٹی ملے گے اور اس کے علاوہ کوئی آپ کو جو ہے نا یہاں پہ ایسا کی چیزیں نہیں ملے گی جو کھانے کے علاوہ سے ہٹتے ہو اس جو دکانے ہیں کپڑے کے حوالے سے دکانے ہیں وہ سائیڈ پہ ہیں یہ صرف یہ وہ گلی ہے جس کے اندر سے وہ کھانے والے ملے گے یہ دیکھیں یہ بھی کھانے کا اقبال ہوتل ہے ان کے اوپر بھی یہ دیکھیں ان کی ٹوٹل ورائیٹی پڑی یہی ہے جو یہاں پہ یہ دے رہے ہیں آگے ہیں یہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں یہ ٹوٹل ایک تندور کی لائن لگی ہے یہ یہاں پہ تندور کے اوپر جو ہے نا روٹل یہ بنتی جا رہی ہے یہ روٹلیں جو بنا رہے ہیں لوگ یہ سامنے جتنے بھی ہوتل ہیں ان کے اوپر سپلائز کرتے ہیں یہ دیکھیں گی آپ پر یہاں پہ آپ پہ رش دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کیسا ہے اور جتنے بھی برکر یہاں پہ یہاں پہ کھانے پہ آتے ہیں اور جو لوگ شہر میں سٹاک پہ لگی آتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور آکے یہاں پہ تھانا کھاتے ہیں چلے آج ہم نے دسلی یا پہ سپیشلی جو ہے انہی ٹکیوں والے دے ہیں ان کا دکھائیں گے تھانا کھتا ہے پر آپ پر ساتھ اکھرا جو بھی ہے وہ یوز اس کے اصلی جو جو گھی ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں جی ناظرین دیکھیں یہ ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ تازہ اس کے ادار میں جو گھی ڈال رہے ہیں توا کیونکہ دیفنیلٹی یہ ہوتا ہے لوہے کا اس کے پر جب جاتا ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ بہت زبادہ جو ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بننے شروع ہو گئے اور اب یہ بنتے جائیں گے یہ دیکھیں بڑی زباد چیز ہے نہیں جی اللہ کی راہ کے پر بھی چیزیں چل رہے ہیں زبد سکھتی جائیں گے یہ دیکھیں بڑی زبادہ جو ان کا ڑی زبادہ چل حاکر یہ ان کے جانمیں سناحہ ہے اور یہ اس کے پر کے پر کیئے ہیں اور Transportation طبی زبادہ چل چلائے چلائے پر امل کے بعد جی عمر بھائی یہاں کے اوپر تو بہت سے پوائنٹ ہے جو کھانے کے والے سے ہیں لیکن آج سپیشلی ہم آپ کے پوائنٹ کو کور کرنے کے لیے آئے ہیں یہ جو اس کے بارے میں پتا چلا تھا کہ آپ کی ٹکی بہت زبدست ہوتی ہے جو سپیشلی پیچھے نظر بھی آ رہی ہے انڈا ٹکی بھی اور جو چیزیں آپ دے رہے ہیں جس میں چکن والی شامی ہے اور اکیمے والی جو ٹکی آپ دیتے ہیں اس بارے میں سونا تھا یہ کب سے آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں بیس سال سے بیس سال ہو گئے آپ کو یہاں میں تو کیسا رسپانس ہے آپ کا لوگوں کو بہت اچھا دن میں دن کام میں بھی فرق بڑھتا جا رہے ہیں بہت اچھا شکر اللہ کرم بے شمار گام ہے شکر اللہ کیا چیزیں جو سپیشلی جو آپر کرتے ہیں لوگوں کو مارے باداری سے سپیشل ہیں ہمارے انڈا ڈکی دا جگہ ویڈکی کی میوہ ڈکی الو آئے ڈکی دیکھو رہی ہیں کیا سپیشلیٹی ہے جس میں سے لوگوں یہاں پہ آتے ہیں انڈا ڈکی سپیشل ہے ہمارے آپ کی انڈا ڈکی سپیشل ہے چلے سب ابھی پھر ٹرائی کرتے ہیں آپ کی انڈا ڈکی اور پھر بتاتے ہیں لوگوں کو کیسی ہے گیا یہ کسٹمر یہاں پہ آئے گا کھانے کے لیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو ان کا گھائکہ کیسا لگتا ہے یہ کب سے آ رہے ہیں بھئی ان کب سے آ رہے ہیں ہم میں تقریب میں دس سال سے آ رہا ہوں یہاں پہ صحیح آپ کا نام کیا ہے آپ نے بتایا ہے شان علی شان علی کیا آپ کو ان کا پساندہ ہے ان کا ماشاءاللہ میار اور ٹیسٹ ان کا سب سے آلے ہم نے بہت دیگہ سے انڈا ڈکی کھایا وہ گنام آباد ہے ان کا ماشاءاللہ آپ کے سامنے میار ہے کہ پیاز کی آج کار کیا ریٹ ہے تو یہ بھائی میں ساتھ بات ہی کر رہا تھا کہ آپ نے رات کو پیس سائے انہوں نے ہمیں پیس کے ساتھ یہ پیاز نہیں دیا صحیح وہ مہمترہ نے کہتا ہے جا تم لے کے آئے اور دیکھو انڈا چامل کے ساتھ انہوں نے نیٹ پیاز دیا ہوئا ہے آپ دکھا سکتے ہیں مثلا آپ کو ہی کی ساویسے ان کی ہر چیز جو آیا ہے ان کی میار آپ کو بہت زند ہے میار ماشاءاللہ کوارٹی یہ چیز آپ کے سامنے ہے فریشنس دیکھنے کی چیز کی اور کوارٹی میار آپ کے سامنے ہے چلے خیر ہم بھی سپرائی کرتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ جی آپ کو ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے یہ ٹکی ہے یہ ٹکی ہے اس کے اندر یہ ٹکی ہے چکن والی ٹکی ہے دال اور چکن والی ٹکی ہے اور یہ انڈر ٹکی ہے یہ ایک بڑے یونیک سٹائل میں بنا کے لیتے ہیں ساتھ میں انہوں نے ہمیں سلا دیا ہے یہ دیکھیں اس سلا دی بڑا ضمدست ہے اس کے اندر انہوں نے پھلکیاں ڈال دی ہیں دو پھلکیاں اور مکسویں کر کے یہ بلکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے آپ بہت بہت بلے کھاریں بھلا نہیں ہیں پکایا ہر چیز ہوئی ہے اور یہ لیدہ سے ان کا سلا دیا ہے جس کے اندر یہ سلپیا جتے ہیں اور سپیشلی جو ہیں انہوں نے ہمیں ایک بنا کے دی ہے جس کے اندر ایک ٹکی رال دی ہے اور ساتھ میں انہوں نے دے دی ہے ہمیں تھوڑا سا سیلیڈ ڈال کر دا کے آپ اس کو سپیشلی اس کے ساتھ مکس کر کے چیک کریں تو چلیں ابھی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے وہ ٹکی جو ہے وہ ٹرائی کریں گے اور پھر بعد میں آگے جو انڈر ٹکی جو ٹرائی کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ان کی روٹی ہے روٹی بھی ان کی طرح کی گھر والی روٹی ہے وہ دوسری تندر والی نہیں ہے اور کھانی بھی بلکل اس طرح کی چیز چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جی ان کی کرتے ہیں ابھی ٹکی یہ ایک بائٹ لی یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے زبادست اس کے اوپر ہم یہ کھوڑا سا سیلیڈ ڈالیں گے یہ رنسل آدھ ہو گیا اور ساتھ میں نے اس کے اوپر یہ دیڈ ڈالیں گے تو یہ اس کی بنگی ہے ایک بائٹ یہ چیک کریں آپ بہت اچھے بہت مجدار ہے بلکل نا ٹکن اور ڈال کے جو ٹیسے نا مکشوں کے آ رہا ہے بڑی مجدار دوسری جو نا یہ ٹکی ہے اس کو ابھی جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں کسی بھی چٹنی ان کے بغائی ہے ٹکنی ان کے بغائی ہے ڈالیں گے ٹکنی ان کے بغائی ہے ٹکنی ان کے دیگر جو ٹکنی ان کے بغائی ہے بہت ہی ضبادست بہت ہی ضبادست ہے تو بھی ان کا یہ انڈا ٹکی ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں ابھی یہ بائیک نے یہ روٹنگی دے لی اور ساتھ میں ہم لیں گے یہ یہ دیکھیں گے انڈا ٹکی یہ انڈا جو ساتھ میں ٹکی مکس کر لیتے ہیں اور اس کے پر انڈا ڈال دیتے ہیں تو یہ مکس کر کے بناتے ہیں تو اس کو چیک کرتے ہیں پہل ساتھ میں نا یہ نہیں ڈال کے اور اس کے پر کھڑا سا سیلٹ اب اس کو چیک کرتے ہیں بڑی مجھدہ لگی ہے بہت مجھدہ بہت مجھدہ آ رہے مکس کر کے بناتے ہیں ایسا نہیں ہے اس کا انڈے کے کیونکہ یہ فلپی سٹائل کا انڈا بھائی کا پھینڈ کے بناتے ہیں تو پھینڈ کے بنانے کے ساتھ اس کا جو ذائقہ نا مکس ہو کے ڈال اور چکن پر ساتھ میں انڈا مکس ہو کے بہت اچھا بہت امیس چیز بنا دیتے ہیں اب سب سے بڑی بات ہے جو انڈا ٹکی بنانے کے ساتھ اس کے ایکسٹا سپائسز بھی ڈالے جاتے ہیں بلکل سادہ سے امیس پائسز ہیں کوئی جلیم نہیں ہوتی اس کے ساتھ ہی ہوگی ہے بہت مجھدہ ہے بہت مجھدہ ہے بہت مجھدہ ہے جی نا جی ابھی ہم تھوڑ گر پہلے جو ہے ان کا پھوڑ جو ہے وہ ٹھائی گھر رہے تھے پھوڑ آپ کو میں نے پہلی بتایا بہت مجھدہ تھا ان کا سپیشلی جو ان کے ٹکی ہے وہ بہت زبادست ہے اس کے اندر پھائسز جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں آپ کو کھانے کے بعد کوئی بھاری پھن نہیں ہوتا کوئی ایسی جو ساف ستھر آئل میں جو پھائی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم ان کی جو انڈہ ٹکی ہے وہ بھی ایک یونیک سٹائل ہے اس کے اندر یہ سپیشلی جوال کے اندر بہت ساری چیزیں ہی ڈال دیتے ہیں اس سے آپ نے جو ان کی ٹکی ہے اور انڈے کو مکس کر کے وہ بناتے ہیں اور اس کے اندر بھی جو سپائسز ہیں وہ بہت ہی بیلنس ہیں بہت ہی میار بہت اچھا ہے بہت ہی ضبادست ٹیس ہے اور مجھے کھا کے بہت مجھا ہے میں آپ لوگ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ فیصلہ باد میں ہیں یا فیصلہ باد سے ٹکیں بہا ہے جہاں سے بھی ہیں تو یہاں پہ جو جھنگ بزار اس کے اندر ارشد مارکیٹ ہے تو ارشد مارکیٹ کے چوہ کے اندر یہ آپ کو مل جائیں گے پروپر ایک پھوٹ سٹیٹ ہے علی بھائی ٹکیوں والے ان کی ٹکی بہت ضبادست ہے بہت مجھدار ہے ابھی چلتے ہیں ابھی اس کے لائے ایک اور پوائنٹ بھی ہے جو پوائنٹ ہم اپنی کریں گے اور اس پارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ٹکی اور ان کے ٹکی میں درمیان میں کھتنا پر ہے تو کیا کمپیریشن بھلتا ہے تو چلنے پھر اب چلتے ہیں اس کے پوائنٹ کے اوپر جو ابھی تقریباً جھنگ بزار کے باہر والے سائٹ کے اوپر چلتے ہیں جو اگر آپ جھنگ بزار چوک میں آتے ہیں تو جھنگ بزار چوک کے اندر ایک بابا جی ہے جو بہت پرانے یہاں پر ٹکیاں لگا رہے ہیں تو ان کے پاس چلتے ہیں اور آج ان کا فوڈ بے ٹرائی کرتے ہیں کہ ان کا فوڈ کیسا ہے اور کمپیریشن ہوگا کہ یہ ٹکیاں جو ہیں ابھی ہم نے علی صاحب کی کھائی ہیں تو وہ کیسی ہیں اور بابا جی کیسی ہیں تو چلیں اب چل کے دیکھتے ہیں ان کا ذائقہ کیسا ہے چلیں یہاں پر ٹرائی کرتے ہیں صاحب اپنا کنی کرسا ہو چکیا ہوا تو انہوں نے ساٹھ سال ہو گئے ساٹھ سال ہو گئے پاکسان بڑھن تو فوراں بعد ہی تقریب ہی ٹھیک ہو گیا تو اپنے کچھ اٹھے برائیٹی ہے کٹھ خirstے صاحب تین کیسے نے کھیک کرسے کھیک کھیک کیسیerness نے کھیکٹم کی ڭیر R کٹھا orchestra صاحب کاشمیر کشمیر کی اسٹمال کرتے ہیں ساٹھo쳐 کبیری SENI ہمنی مستماع لم Freed رکبر دوس ly موسیقا 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 رائتہ ان کا بڑا گاڑا لگ رہا ہے اور بڑے بابا جی دیا رہے تھے بڑا سپیشل ہمارا جی رائتہ ہوتا ہے ابھی اس کو جیسے دیکھیں نان انہوں نے دیئے نان ان کی جو ہے پہلے لگی ہوگا ہوتے ہیں اور ان کے باس پڑے ہوتے ہیں جیسے جیسے کسٹمر آتا تو ہمیں دے دیتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں جو سب سے پہلے جو ہے نا یہ اس کی جو ٹکی ہے نا جی یہ کیمے والی اس کو چیک کرتے ہیں دے دیتے ہیں بہت ہی مجھدار ہے جو ہی سپائسی ہے جو ہی سپائسی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اس کے اندر نا آپ کو سبز مرچے پرابر نظر آ رہی ہیں ایسے تو یہ سپائسی لگ رہی ہے ساتھ میں اس کے لیتے ہیں جو انہوں نے رائٹہ دیا ہوا ہے رائٹے کے ساتھ لگا کے چیک کرتے ہیں اس کے ساتھ لگنے کے بعد یہ کیسے لگتی ہیں رائٹہ ان کا بہت ہی مجھدار ہے اس کے ساتھ مل کے نا یہ جو ٹکی ہے نا بلکل بیلنس ہو گیا ہے اس کے ساتھ سپائس اوگر نہیں لگ رہے اس کے ساتھ لیکن پھر بھی خوڑی سپائسی ضغور ہے یہ لیں اب جو ان کی دوسری جنب وہ چیک کرتے ہیں یہ ان کی دال والی ہے یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بہت ہی مجھدار بہت ہی مجھدار بہت مجھدار کچھ دیکھتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں یہاں پہلے دیکھتے ہیں یہاں پہلے دیکھتے ہیں یہاں پہلے دیکھتے ہیں ملے ہی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے شہ پانی جو پر تب تک کیلئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار ہی مجھدار کسیر